سلام پاکستان رینجرز حالت امن میں بارڈرز کی نکانی پر رینجرز کا ایک ہوتی ہے جس کی کمان میلٹری کے فوجی افسران کرتے ہیں لیکن اس کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ کسی فوج کے باقاعدہ حملے کو فیس کر سکے اس کے باوجود جنگ ستمبر میں بھارتی حملے کے سامنے پاکستان رینجرز کی تاریخ بہت مختلف اور نہائید شاندار ہے اتنی شاندار کے دنیا کی کوئی رینجرز فورس اس جیسی گروانی اور بہادری کی مثال پیش نہیں کر سکتی جب کوئی فوج سرحد پار حملہ کرنے نکلتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے علاقے سے سیول آبادی اور پیرا ملٹری فورسز کو پل آؤٹ کرتی ہے ان حالات کو پاکستان رینجرز نے ایک غیر معمولی خطرے کے طور پر نوٹ کر لیا تھا اور اپنے ہیڈکوارٹرز میں موجود ساری پیرا ملٹری قوت کو دفاعی وطن کے لیے فرانٹ لائن پر پیش کر دیا تھا پاک فوج کو اس حملے کی اتنا بروقت مل گئی تھی لیکن فل سکیل ملٹری اٹیک کے سامنے فل سکیل دفاعی ڈپلائمنٹ کو چھ گھنٹے سے ایک دن کا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ دشمن کی ہیوی فائر پاور مشینری فرانٹ پر ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک دم سے انفرنٹری نہیں اتاری جا سکتی بلکہ ہیوی مشینری ہی فرانٹ پر لائی جاتی ہے باقی تمام قسم کے لڑاکہ یونٹ اس کے پیشے ہوتے ہیں اس لیے تمام سیکٹرز میں جنگی حکمت عملی کے ساتھ فوج اتارنے میں چار سے چھ گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ ہیوی مشینری فرانٹ پر لائن پر لے جانے میں بھی کافی وقت درکار ہوتا ہے دشمن کا مین فاکس چونکہ لاہور پہ تھا اس لیے اس خطے کو سب سے پہلے ہینڈل کیا گیا باقی علاقوں میں بعض نسبتاً کم حساس سیکٹرز ایسے بھی تھے جہاں ڈپلائمنٹ میں ایک سے تین دن تک کا وقت لیا گیا تھا ان میں بہاول نگر سیکٹرز ایفیریس تھا پاکستان رینچرز نے ملٹری کی آمد تک لاہورس میں تمام سیکٹرز پر نہایت بے جنگری اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا بلکہ باہاول نگر سیکٹرز پر تین دن تک بھارتی فورس کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی اسی سیکٹرز پر دی گئی ہیں دوسرے نمبر پر لاہور اور تیسے نمبر پر شاید گنڈا سنگھ والے بارڈر پر مضاہمت ہوئی ہے اور آگے سن تک بھی یہی حالات رہی ملٹری کالیج جہلم کے پرنسپل پروفیسر سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے دو کتابوں میں پاکستان رینجرز کے بے شمار مارکوں اور قربانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سپاہی سے لے کر سوبیدار، کپتان، میجرز اور کنیرز نے جس شاندار حکمت عملی اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ داستان سوگواری کی بھی ایک مثال ہے کہ سیکڑوں کے حساب سے افسروں اور جواروں نے اپنی جانیں دے دی مگر دشمن کو کوئی ایک بارڈر بھی کراس نہیں کرنے دیا یہ اعزاز دنیا کی کسی رینجلز فورس کے پاس نہیں ہے کہ اس نے دشمن کے فل سکیل میلٹری اٹیک کو اپنا بارڈر کراس کرنے سے تین دن تک روکے رکھا ہو پاک فورس کے ٹیک آور کرنے تک یہ دورانیا بھاول نگر پر تین دن کا ہے اور دیگر سیکٹرز پر کہیں دو دن، کہیں ایک دن اور کہیں چند دن چکا ہے پھر جیسے جیسے پاک فورس بارڈرز کو سنبھالتی گئی رینجلز کے لوگ بھی شہاتے گئے یہی وجہ ہے کہ پاکستان رینجلز کے پاس درجنوں کے حساب سے ستارہ جرت ہیں شاید ہی کسی اور ملک کی رینجلز فورس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں وار میڈلز ہوں جتنے پاکستان رینجلز کے پاس ہیں واگہ بارڈر کی تقریب کو دیکھ کر عام لوگ آج کل مزاک اڑاتے ہیں جبکہ یہ ٹانگیں اٹھانے کا مزہیک کا خیز مقابلہ ہرگز نہیں بلکہ یہ پاکستان رینجلز کی اس لیگیسی کو قائم رکھنے کا غزبناک اظہاریہ یا برسٹ روائیہ ہے جو انہوں نے اس زگہ پر اپنا خون بھا کے بھارت کی چنیدہ سوربہ ریجمنٹس کو اس زگہ پر دھول چکا کے قائم کیا تھا بھاگتی آرمی چیف جنرل چہدری کے نزیق وہ ان کے چند مایا ناز برسک فوجی یونٹس تھے جو اس نے بطور خاص لاہور فرنٹ پر رکھے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ڈھار سکتا فوجی زبان میں بیزاک ایک ایسی فورس کو کہتے ہیں جو آدھی طوفان ٹائپ کی قوت رکھتی ہو لیکن بھارت کی اس طوفانی قوت کو بارڈر پر روک لگا دینا پاکستان رینجلز کے کریڈٹ پر ہے اور اسے ملیہ میٹ کرنا پاک فورس کے کریڈٹ پر ہے پھر مار کھانے کے بعد اس نے اپنی پیرنٹ یونٹ بھی آگے لائی تھی اس کا بھرکس نکالنا بھی پاک آرمی کے کریڈٹ پر ہے یہ بھی ایک جنگی ریکارڈ ہے کہ کسی آرمی چیف کی پیرنٹ یونٹ کو اس کے دشمن نے خس و خاشاک کی طرح اڑا کے رکھ دیا ہو جبکہ بھارتی فوج میں اس یونٹ کی بھی بہت دھوم مچی ہوئی تھی یا جنرل چہدری نے اس کا ایمیج ایسا خونخار یعنی برسک بنا کے رکھا ہوا تھا مگر پاکستان آرمی نے اسے نانی یاد کروائی ہوئی ہے برسک مینز آوٹ آف کنٹرول ویڈ اینگر اور ایکسائٹمنٹ غصے سے پاؤں پٹکنا ایک بھاورہ ہے اور یہ اس برسک کیفیت کا مذہر ہوتا ہے جو دشمن کو اپنے غصے کا احساس زلانے کے لیے دکھا جاتا ہے باغہ کی جو تقریب ہے وہ تاریخ اور لیگیسی سے لائل لوگوں کو ٹانگیں اٹھانے کا ایک لا یعنی سا مقابلہ لگتا ہوگی جبکہ اس کا ایک بیک گراؤن ہے بھارتی فورج کے ایسے برسک کیونٹس جن کا اوپر تذرہ کیا گیا ہے ان کو موہ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لیے پاک رینجرز اس کا پرائیڈ رکھتے ہیں اور وہ دشمن کو اسی برسک کیفیت کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں جس کا اوروں نے اپنی جان اور خون سے مقابلہ کیا ہوا ہے لازہ آپ اس کی قدر نہیں کر سکتے تو مزاک اڑارے سے بھی بھرے اس کیا کریں موسیقی 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 موسیقی